ہیلو دوستو ویلکم ٹو لیٹس کریکٹ اور اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ہمارچل پردیس کا آپ کا انٹی ریلیجیس کنورجن ویل ٹھیک ہے کیا ہے یہ بل کیوں نیوز میں آیا اس سب چیزوں کے اوپر ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے بیسکلی کیا ہوا ہے کہ ہریانہ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ایسا ہی ایک بل لانے کی سوچ رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارچل پردیس کے پاس جو بل ہے وہ کافی اچھا ہے اور ہم اسی کی لائن پر یہاں پر ایک بل جو ہے وہ لانچ کریں گے تو آئیے پھر دیکھتے ہیں کیا میٹر یہاں پر چل رہا ہے اس سے پہلے چینل کو جب سے سپرائب کیجئے شیئر کیجئے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ کو اس کی پی ڈی ایف چاہیے تو نیچے صرف ایک ہی لنک ہے وہاں پر آپ کو اس کی پی ڈی ایف مل جائے گی تو ایشو سمجھتے ہیں کی وائی ان نیوز نیوز میں کیوں ہیں تو ہریانہ کی ہوم منسٹر جو ہیں آپ کے انیل ویج تو ان کی سرکار ایک لو کے بارے میں سوچ رہی ہے جو کی ہوگا اگینسڈ فورسڈ ریلیجیس کنورجنس یعنی آپ مطلب فورس سے کسی کو بھی ریلیجیس کنورجن نہیں کرا سکتے اور ہمارچل پردیس سے ہم اس لو کی جو بیدھی ہے وہ اٹھانے والے ہیں ٹھیک ہے لاسٹیئر اگر ہم پچھلے سال دیکھیں تو ہمارچل پردیس نے 2019 میں پاس کیا تھا فریڈم آف ریلیجیس بل اور اس کے اندر انہوں نے بین کر دیا تھا فورسڈ ریلیجیس کنورجن کو تو ہمارچل پردیس کا جو انٹی کنورجن لو ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہے کیا اسٹیٹ ہی اسٹیٹ کے پاس ایک لو تھا وہ لو پروہیبیٹ کرتا تھا کنورجن فروم ون ریلیجن تو انیدر بائی فورس اور فروڈ تو آپ کسی کا بھی بائی فورس اور بائی فورڈ ریلیجیس کنورجن نہیں کرا سکتے دورنگ دہ مونزون سیشن آف دہ اسیمبلی لاسٹیئر یعنی 2019 چیف منسٹر جیرام تھاکر یعنی ہمارچل پردیس کے چیف منسٹر انٹرڈیو سا مور اسٹینجنڈ ورجن آف دہ لیجیسلیشن یعنی کی اس بل کو اپ ڈیٹ کرانے کے لیے یہاں پر 2019 میں آپ کا یہ فریڈم آف ریلیجیس بل 2019 لونج کیا گیا اور اس کو پاس کر دیا گیا تو کیا کہہ کر یہ بل جو ہے وہ اپ ڈیٹ کیا گیا تو جیرام تھاکر جی نے کہا یعنی 2007 والے بل سے لے کر کے اگر ہم دیکھیں 2019 تک تو لگ بگ 13 سال کا بہت لمبا سمہ ہو جاتا ہے اور سوسائٹی میں بہت سارے چینجز دیکھنے کو ملے ہیں it has been observed that there is a rise in conversion by fraudulent means تو یہاں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان 13 سالوں میں بہت زیادہ جو ہے forced conversion دیکھنے کو ملے ہیں and unless checked well in time this practice may erode the confidence and mutual trust between the different ethnic and religious groups تو یہاں پر بہت سارے جو religious groups ہیں ان کے بیچ میں confidence اور mutual trust کی بھاونا کو گرتا ہوا دیکھا گیا ہے یہ بات کی جہرام ٹھاکو نے اور اسی کو کہتے ہوئے یہاں پر 2019 میں bill لائے گیا what does the law says تو law کہتا کیا ہے according to the act no person shall convert کوئی بھی person convert نہیں کرے گا or attempt to convert اور نہ ہی convert کرنے کا پریاز کرے گا either directly or otherwise directly or indirectly any other person from one religious to another ایک پرسن کو ایک دھرم سے دوسرے دھرم میں by use of misrepresentation force undue influence coercion inducement or by any fraudulent means or by marriage گور فرمائیے or by marriage nor shall any person abate or conspire such conversion نہ ہی کوئی اس میں ساتھ دے گا ٹھیک ہے تو نہ ہی اس کو دیکھیں جو conversion قرار آیا ہے اس کو تو معافی ملے گی نہیں ملے گی جو اس کا ساتھ ہی تھا اس کو بھی یہاں پر معافی نہیں ملے گی اس کے لیے الگ سے یہاں پر لوگ کے اندر provisions ڈالے گئے ہیں اوکے تو یہ دیکھیں the act does not cover the person reconverting his parent religion تو very important line یہاں پر لکھے ہوئی ہے اگر آپ ایک دھرم سے دوسری دھرم میں پریورتیت ہوئے تھے آپ اپنے دھرم میں باپس آنا چاہتے ہو تو اس کو یہاں پر religious conversion نہیں کہا جائے گا آپ اپنے parent جو religion ہے اس میں باپس آ رہے ہو ٹھیک ہے تو اس act کے اندر اس چیز کے لیے پرافدان نہیں ہے اس چیز کے لیے کوئی دند یہاں پر نہیں ہے it further says that any man is done for the sole purpose of religious conversion اگر کوئی بھی شادی کی گئی ہے صرف اسی پرپس سے کہ وہاں پر religion conversion جو ہے وہ ان کا پرپس تھا may be declared null and void by the court on a petition by either party اگر دونوں پارٹی میں سے کوئی بھی یہاں پر جو ہے اگر court میں petition فائل کرتے ہیں تو وہ شادی null and void declare کر دی جائے گی means شادی کی کوئی وریعتہ نہیں رہ جائے گی اگر اس کا sole purpose religious conversion تھا okay what happened if anyone want to convert to any other religion کیا ہوگا اگر میں خود اپنی مرضی سے کسی دھرم میں جانا چاہتا ہوں تو as per the act تو act کے اندر اگر ہم گوھر سے دیکھیں تو anyone who wishes to convert to any other religion will give a declaration to the district authorities تو آپ کو district authorities کو اپنی permission کا ایک declaration دینا ہوگا at least one month in advance تو advance میں دینا ہوگا ایک منت advance میں specifying that one is doing so as per his or her own volition or free consent اور آپ کو basically اس declaration میں یہی لکھنا ہوگا کہ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں جو بھی کچھ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایک دھرم سے دوسرے دھرم میں جو میرا پریورتن ہو رہا ہے وہ میری مرضی ہے اور اس میں کسی بھی طرح کا force یا fraud مجھ سے نہیں کرایا گیا okay in fact even the religious priest جو کی آپ کا پجاری ہے جو کی آپ کا دھرم پریورتن کرا رہا ہے اس کو بھی inform کرنا ہے ایک مہینے پہلے کہ میں اس آدمی کا دھرم پریورتن کرا رہا ہوں the district magistrate will then conduct an inquiry district magistrate inquiry کرے گا کہ واقعی یہ جو بندے ہیں یہ اپنی مرضی سے دھرم پریورتن کر رہے ہیں یا پھر ان کے پیچھے ان کی intention ہے یا کچھ purpose ہے یا پھر cause of proposed conversion یا پھر force کے through conversion کرائے جا رہا ہے ہو سکتا ہے family کو kidnap کر لیا گیا ہو اگر ایک مہینے کے advance میں آپ نے authorities کو نہیں کہا کہ ہم دھرم پریورتن کر رہے ہیں تو وہ دھرم پریورتن آپ کا illegal declare کر دیا جائے گا تو یہ تھے کچھ basic act کے provisions آپ کے لئے جاننا بہت زیادہ ضروری تھا burden of proof کس پر پڑے گا proof کس کو دینا ہے کہ ہمارا جو پریورتن ہوا ہے وہ fraud سے ہوا ہے یا نہیں ہوا تو یہ burden of proof یہ دو جنوب پر جاتا ہے ایک تو جو person یہاں پر کنورٹ ہوا ہے دوسرا جس نے کنورٹ کرایا ہے ٹھیک ہے تو دو جنوب پر یہاں پر جاتا ہے burden of proof ٹھیک ہے پنشمنٹ بھی یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تاکہ society میں اگر آپ کے اسپاس کچھ ہو رہا ہے تو آپ aware رہیں دیکھیں یہ cognizable ہیں and non-vailable ہیں ان میں bail آپ کی available نہیں ہوگی اگر آپ ایسے کسی offense میں پکڑے جاتے ہیں اس کو prison ہو سکتی ہے ایک سے پانس سال کی اور ساتھ میں fine بھی لگا جا سکتا ہے اگر victim minor ہے woman ہے یا پھر member of schedule cast to tribe imprisonment سات سال تک کی دی جا سکتی ہے اگر آپ نے کسی minor کا دھرم پری وطن کرایا woman کا کرایا یا schedule کسی member کا کرایا تو آپ کو سات سال تک کی jail ہو سکتی ہے failure to declare the conversion in advance can also result in an imprisonment up to two years اگر پتا چلا کہ آپ دھرم پری وطن کرا رہے ہیں اور اس سے پہلے ہی آپ کو پکڑ دیا گیا تب بھی آپ کو دو سال کی سجا ملے گی ہی ملے گی تو debt is the basic provisions in the hemachal پردیس hemachal پردیس جو آپ کا religious conversion کا act ہے اس کے حساب سے یہ کچھ provisions یہاں پر بتائے گئے ہیں provisions کی جو act کی جو provisions وہ کافی اچھے لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اسی کی لائن میں ہریانہ بھی یہاں پر یہ آپ کا law against religious conversion launch کرنے والے ہیں اور آپ کو جلدی ہی اس کے اوپر ایک news ہے وہ دیکھنے کو ملے گی تو basically آپ کو اتنا ہی پڑھنا ہے okay تو بتائیے ویڈیو کیسی لگی اور چینل کو subscribe کیجئے شیئر کیجئے ٹھینکس ویڈیو ٹھیک کیجئے